اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب اور آپ سب کے روزے کیسے چاہ رہے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ جو ہے سب روزے رکھ رہے ہوں اور بہت ہی اچھے طریقے سے عبادت بھی کر رہے ہوں اور بہت ہی جو ہے نا وہ پیارے پیارے آپ لوگ کے روزے گزر رہے ہوں تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے روزے بہت اچھے چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ میں اپنی موننگ ڈرنگ تیار کر رہے ہوں تو جی جناب ابھی جو ہے میں آج ہوں باہر اپنا کچھ سامان فالتو جو ہے آپ لوگ سوچیں گے ہر بار سامانی پھینکنے آتی رہتی ہے پر رمضان کی صفائی کی تھی اب جو ہے نا عید کی صفائی ہیں جو ہے نا عید کی صفائی ہیں تو نہیں ہر کری لیکن ویسے ہی وہ جو ہمارا بیسمنٹ ہوتا نا وہاں پہ ہم لوگ فالتو چیزیں رکھتے رہتے ہیں تو پھر ٹائی ملتا تو وہاں سے ہم نکال لیتے ہیں جیسے کیلر ٹائپ چھو ہوتا نا یہاں پہ ایک الگ سے تو ابھی وہ پھینکنے آئے بھی تھی میں پرانی چیزیں اور دعا کو میں نے چھوڑ دیا لیکن لگا ٹرن بچے سکول چلے گئے اور موسم دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا نا تو ابھی میں یہ سب کچھ پھینک لوں یہاں پہ کچھ لوگ دیکھیں نا ایسی پھینک کے چلے جاتے ہیں کتنی بری بات ہے تو ابھی جلتے ہیں اندر اور لیتے ہیں میں صفائی کرتے کرتے گھر کی چھوڑ گیا ہوئی میں نے سچا پہلے ہاتھن کا چھوڑتے ہیں اور پھر جائنا آٹو لے کے جاؤں گی اور اپنا سامان جائے اٹھا لوں گی اور پھر مانو کی جائے وہ کچھ کلرڈ کوپیز کروانی ہے سکول کے لیے چاہیئے وہ میں نے کروانی ہے آج جو ہے وہ میری کام سے چھوٹی تھی میں نے بلکہ خودی لے لی تھی کیونکہ مجھے جو ہے نا تھوڑا گھر کا بھی دیکھنا تھا کیونکہ ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے نا صبح کے ٹائم ادھر چلی جاؤ پھر واپس آؤ تو پھر افتاری کا ٹائم بھی اتنی جلدی ہو رہتا ہے تو پتہ ہی نہیں جلدہ گھر کی صفائی جو ہے نا وہ سیسے نہیں ہو رہی تھی اس لیے میں نے سچا کہ آج گھر پہ رہ کے تھوڑا کام کاج کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے ہسپٹل میں اپنی جو باجی ہیں وہ بیمار تھے ان کا پتہ کا نہیں گئے تھے ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا تو پھر اس کے بعد جب میں نے حریم کو لیا اور سیدھا ہم چلے گئے دیورانی کی گھر وہیں پہ روزہ افتاری کرنی تھی ہمیں لیلا پی چاکر والا مو دیکھا اتنی پیارے پیچھر مانتی شکرن شکل تو میں گئی تھی ہزبنڈ اور میرے دیور کو افتاری کا سامان دینے لیکن راستے میں میرا اپنا ہی روزہ افتار ہو گیا کیونکہ میں لیٹ جو نکلی تھی تو ابھی روزہ کے حوالے سے مجھے کچھ یاد آ رہا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں روزہ کی اس چیز سے افتار کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ خجوروں سے روزہ افتار کیا کرتے تھے اور اگر خجور نہ ملتی تو چھوہاروں سے افتار فرماریا کرتے تھے اگر یہ بھی میسر نہ ہوتے تو پانے کی گونٹ سے افتار فرماریتے تھے نمک سے افتار کرنے والی بات ایسی ہی چل نکلی ہے ہمیں بھی خجور سے ہی روزہ افتار کرنا چاہیے نہ کہ سموسے پاپروں سے کیا ابھی ہم جا رہے ہیں اللہ حیث با بای پیادر ممہ چلو اللہ حیث چلو اللہ حیث